اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی چار رکووں کے بہت مشابہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے پندر میں سے لے کر اٹھاروے رکووں تک جس میں تحویل قبلہ حضرت ابراہیم کا ذکر کعبہ کا ذکر پھر اہل کتاب کو دعوت وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی اے نبی کہیے اے اہل کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو وہاں گفتگو جیاتر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی اب ہے اہل کتاب دونوں کے دونوں کہیے کہ اے کتاب والوں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بلکل برابر ہے متفق علیہ ہے وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قنار دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے جلاتے یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے عدی ابن حاتم نضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کس سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو عدل نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ یہاں ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کی خلاف کی جا رہی ہے یہ خدای کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوا اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور جو اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے تھے ہو جا یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجئے لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے اچھا ہوئے آپ لوگوار ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی فرسی یا حلال کتاب اے کتاب والو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نادل ہوئی انجیل بھی بعد میں نادل ہوئی یہودیت بات کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بات کی پیداوار ہے تو ما کہانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کہانا حنیفہ مسلمہ وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں دیکھو یہ تم لوگ اب تک جب باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دوگے نصرانی یا یہودی وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مَا کَانَ اِبْرَاہِمُ وَيَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَا اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَاكِنْ كَانَ حَنِیفَمْ مُسْلِمَا وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بلکل یکسو ہو کر وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرکین عرب تھے وہ ابھی اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے یهودی بھی نصرانی بھی لیکن فرما ابراہیم جو ہے وہ نہ یهودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيْبْرَاہِيمَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہے وَحَاظَنْ نَبِيُو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُو اور وہ جو ان پر ایمان لائے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مدددار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے وَدَّتْ طَعِفَةُ مِنْ آلِ الْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب کا گروہ جو ہے طلع ہوا ہے اس پر عارض مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا آلِ الْكِتَاب دیکھئے کوئی اداف جو ہے بڑا ہی داعیانہ جیسا کہ جو پانچمہ رکوع تھا سورہ بقرہ کا اس طرح کا انداز ہے یا آلِ الْكِتَاب لِمَا تَقْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَانْتُمْ تَشْحَدُونَ اے کتاب والوں اے اہلِ کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو یا آلِ الْكِتَاب لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اے اہلِ کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پانچمہ رکوع میں آیت موجود تھی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ